اسلام علیکم فرنڈس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بہت ہی مزیدار ایک رمضان کے لیے رسپی تیار کر دی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ فرائی فرنڈ میں اوہل لیا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس میں نے کٹ کے ڈالر جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اب اس میں میں ایک کیرٹ ایک گاجر اور ایک ہی شملا مش بہت باریک باریک اس کو چوب کر کے وہ ڈالوں گی اور اس کو ذرا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم میں اس کٹ کور رکھوں گی اور صرف ٹو مینٹ سٹیم دوں گے تاکہ یہ اچھی سی تجینج ہوگی ابھی اسی طرح میں نے یہ چکن ابال لیا تھا ایک گارلک اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور سوڈ کے ساتھ تو اس کو شیڈ کر لیا ہے اس کو اب ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اس میں سوڈ گرم مسالہ چلی فلیکس بان ٹی بی ایس اور اس کے ساتھ ہی پیپریکہ پاورڈر ہاف ٹی ایس پی ڈالوں گی بلیک پیپر ہاف ٹی ایس پی ڈالوں گی اور ون ٹی ایس پی اس میں میں چکن پاورڈر بھی ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے لیے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپونزیرہ ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھائیں گے اور میں نے پارسلی ون ٹی ایس پی ڈالا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو ٹیسٹ اپنے اس کا فلیور پسند ہے تو آپ ڈالنے نہیں تو رہنے دے اور ساتھ ہی میں نے ٹو ٹی بی ایس اس میں سویا ساس ڈال کے اچھا سا اس کو مکس کروں گی اب یہ دیکھیں یہ چکن کی یخنی میں نے تھوڑی سی بچائی تھی اور اس میں ٹو ٹی بل سپونز کار ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اسی میں ڈال کے اس کو کوک کریں گے جس سے یہ ٹھک سی اس کی گریری ٹائپ کے بن جائے گا اس کو اچھا سا کوک کریں اسی دوران میں نے بوائل آلو لیے ہیں پانسو گرام اور ان کو اس طرح تردو کش کرنا ہے اس کے ساتھ میشر کے ساتھ ہم نے میش نہیں کرنا اب یہ سارا میزہ اس میں مکس کروں گی اور ساتھ ہی ایک سبز میرش کو بریق بریق چوپ کر کے ڈالوں گی ہرا دنیا ڈالوں گی اور تین بریڈ کے سلائسز میں نے اچھی طرح چوپر میں چوپ کر لیے ہیں فریش والے بریڈ سلائسز اور ان کو مکس کرنے کے لیے اچھے سن کے میں نے رول ٹائپ بنا لیے ہیں اب یہ ہاف کب میں نے بیسن لیا ہے مجھے میدہ نہیں سامنے بیسن میں اس کو کوٹ کروں گی اس کو تھوڑا گاڑا کریں ایک میں اس میں انڈا ڈالا ہے ساتھ ہی اس میں ہلکا سا نمک میں ایڈ کروں گی اور ان کو کوئی کوٹنگ کریں گے آپ کو ریسپی زرہ سپی پسند آئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ پاکس میں کمنٹ ضرور دیجئے اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے یہ دیکھیں میں نے سارے تیار کر لیا اب ساتھ ہی آپ کو اس طرح ہم ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ رمضان میں بہت مزے کہ آپ کے چکنڈو تیار ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں ان کو فرائی بھی کروں گی یہ میں نے فرائی کے لیے آئیل لیا ہے بہت زیادہ آئیل نہیں لینا یہ شیلو فرائی بھی نہیں ہوں گے بلکل میڈیم آئیل میں میں ان کو فرائی کروں گی اچھا سا اور فرائی کرنے کے بعد یہ جب کہ ریش آئیل کھو سکے ہیں آپ اس پر امید ملے 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 ملے